آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کھوین میری کالج السلام علیکم پاکستان جیوگریفی چانل میں آپ سب کو خوش آمدید 10 دسمبر 1908 کو وکٹوریا می گلز ہائی سکول کے نام سے اشرفیہ ریاستوں کے حکمرانوں سمہ داروں ججو وغیرہ کی بیٹیوں کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا یہ ایک انگلش پبلک سکول تھا اور یہاں پڑھانے کے لیے کئی انگریز خواتین بھرتی کی گئیں 17 نومبر 1911 کو اس ادارے کو اپگریڈ کیا گیا اور برطانیہ کے کنگ جورج پنجم کی ملکہ کنسوٹ کے حزاز میں اس کا نام تبدیل کر کے کھوین میری کالج رکھ دیا گیا چونکہ سکول میں داخل ہونے والی زیادہ تر طلبہ نے پردہ رکھا اس لیے یہ ادارہ پردہ سکول کے نام سے بھی جانا جانے لگا قلیل عرصے میں کھوین میری کالج نے فضیلت کے اعتبار سے شوہرت حاصل کر لی کھوین میری کالج 1908 میں صرف 11 طلبہ کی گروپ کے ساتھ شروع ہوا تھا اب اس میں 244 اراکین کی فیکیلیٹی کے ساتھ تقریباً 7000 طلبہ ہیں یہ ایک خاص ادارہ ہے جہاں کلاس 1 سے پوسٹ گریجوئیٹ سطح تک تعلیم دی جاتی ہے یہ چار سیکشنز پر مشتمل ہے اور ہر سیکشن کی نگرانی ایک سیکشن ہٹ کرتا ہے پرنسپل چیف ایڈبینسٹریٹر ہوتا ہے چار حصے جونئر سینئر کالج اور پوسٹ گریجوئیٹ سیکشن کے ہیں یہ کالج اچھی طرح سے لیس لیبارٹریز اور کشادہ لیکچر تھیئٹر کے لیے مشہور ہے جنوری 1998 میں کھوین میری کالج کو خود مقتار حیثیت دی گئی اس معروف ادارے نے انتظامی اور مالیاتی اختیارات کی فراہمی سے مزید ترقی کی ہے کھوین میری کالج 21 سدھی کے سنگین چالنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے کئی دہائیوں سے کھوین میری کالج نوجوان طلبہ کو اپنے ملک کی کار آمد شہری بننے کی تعلیم دے رہا ہے جن لڑکیوں کو پہلے سکول میں داخل کیا گیا ان میں محترمہ جہاں آرہ اور محترمہ گیتی آرہ بھی شامل تھی جنہوں نے پاد میں پاکستان کی تحریک ازادی میں بیگم جہاں آرہ شانواز اور بیگم گیتی آرہ بشی احمد کے طور پر اہم کردار ادا کیا بیگم شانواز نے اپنے علمامیٹر کے فلاح و بہبود کے لیے بھی انتک محنت کی اور کئی سالوں تک کالج کی ایڈوائز کی کمیٹی کی صدر رہیں لاہور کی بہت سی اور نامور خواتین جیسے لیڈی فضل حسین اور لیڈی عبدالقادی بھی اس کمیٹی کی رکن تھی ابتدائی طور پر امیروں اور طاقتفروں کی بیٹیوں کے لیے ایک سکول کے طور پر تائم ہونے والے کوین میری کالج نے ازادی کے بعد ادارے میں داخلے کی پرانی پابندیوں کو ہٹا کر معاشرے کے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے درخواست گزاروں کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے یہ 1966 میں ڈگری کالج اور 2003 میں پوسٹ گریجویٹ کلاسز کا مرکز بن گیا کالج اپنی نوجوان رانیوں کو کریئر کی روشن امکانات پیش کرتا ہے انہیں اپنی صلاحیتوں کو فروغ دینے اور اپنی صلاحیتوں کو چمکانے کی ترقیب دیتا ہے یہ ان میں زندگی کی طرف ایک مصبت رویہ پیدا کرتا ہے جو ان کے خوابوں کی تکمیل کو یقینی بنا سکتا ہے کالج کا موٹو سروس ویڈ سمپلیسٹی ہے جس پر اس کے طلبہ بڑے جوش و خروش سے عمل کرتے ہیں اس طرح کی تربیت سے آرازتہ اور خود کو بہتر بنانے کی خواہش کے ساتھ کوین میرینز زندگی کی تمام شعبوں میں نمائی خدمات انجام دے رہی ہیں تعلیم کھیل اٹلیٹکس ٹب بینکنگ سیاست وغیرہ گھریلو خواتین کے طور پر بھی وہ گھریلو سازی کے فن میں کچھ خاص لاتی ہیں کوین میری کالج کی عمارت روایتی فن تعمیر کی تصویر پیش کرتی ہے جو اپنے جادوں سے سہر انگیز ہے کالج کے دونوں بازو اب سٹی گاورمنٹ کی طرف سے بنائے گئے ایک بڑے پل کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں یہ پل کالج کی دونوں طرف عملے اور طلبہ کے بہاو کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کوین میری کالج کی پانچ لائبریریوں جن میں تمام مزامین پر کتابیں دستیاب ہیں نے طلبہ کی کئی نسطوں کو فائدہ پہنچایا ہے کیمپس کے وسیع میدان کھیلاریوں کو کھیل کے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں کالج جو پروگرام سب پیش کرتا ہے ان میں شامل ہیں انٹرمیڈیٹ ایف ایسی پری میڈیکل اور پری انجینیرنگ ایف ای آئی سیس آئی کام ای دی بی آرٹس سائنس اور کومیرس بی ایس آنس کمپیٹر سائنس بی ایس آنس فیزیکس بی ایس آنس میتمیٹکس بی ایس آنس کیمیسٹری بی ایس آنس بی ایس آنس اپلائی سائیکولوجی بی ایس آنس بوٹنی بی ایس آنس ایکنومکس بی ایس آنس انگلش بی ایس آنس پولٹیکل سائنس بی ایس آنس سٹیسٹکس اور بی ایس آنس سوالوجی ایکنومکس پر پوسٹ کریجویٹ ڈگری کی اہمیت کو کبھی زیادہ نہیں سمجھا جا سکتا جوب مارکٹ کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے کالیج نے دوہزار تین میں ایم اے ایکنومکس کی کلاسز شروع کی شعبہ کی نتائج اس کے متحر ایک ترقی کا مو بولتا ثبوت ہے کالیج نے دوہزار سات میں ایم اے انگلش کلاسز کا آغاز کیا اس طرح دلبہ کا دھرینہ مطالبہ پورا ہوا انگریزی جو ایک بین الاقوامی زبان ہے پوسٹ کریجویٹ سطح پر ایک مقبول مضبون ہے موجودہ دنیا میں میڈیا کی اہمیت اور ضرورت کو نظر انداس نہیں کیا جا سکتا جدیٹ ٹیکنالوجیز نے دنیا کو سکر کر ہر چیز کو ایک نیا مائنی دے دیا ہے جو لوگ روز پر روز ہونے والے واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں وہ میڈیا پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں ماس کمیونکیشن اخبارات رسائل ریڈیو ٹیلیویجن فلم ایڈورٹائزنگ اور پبلک ریلیشننگ میں معلومات کے مختلف ذرائع کے علمی مطالعہ کا ایک اثری شعبہ ہے اس میں تنظیمی انپٹ دھانچے اور عوام پر میڈیا کے اثرات پر تحقیقی کام بھی شامل ہے میڈیا سٹڈیز پروگرام کا مقصد طلبہ میں ایسی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے جسے وہ جدید اور روایتی دونوں ذرائع ابلاغ کے نفیس تجزیہ کار بن سکیں طلبہ کے عظائم اور ذاتی دلچسپی کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں تخصص کے لیے ایک مسمون کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے مسمون میں ڈگری حاصل کرنے والے طلبہ الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا ایڈوٹائزنگ پبلک ریلیشن اور ریسرچ آرگنائزیشن سمیت مختلف فیلڈوں میں شامل ہو سکتے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے دور کے عظیم چیلنجوں کا موثر طریقے سے سامنا کرنے کے لیے ریاضی کے نظم و ضبقی قدر میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے کمپیوٹر کے دور کی تقنیقی خصوصیات کو سمجھ نے کے لیے اس اہم موضوع کا تازہ ترین علم ناغذیر ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 2003 میں ریاضی کا پوسٹ کریجوئر شعبہ شروع کیا گیا کوئی میری کالج لہور میں پولیٹیکل سائنس ایک قائم شدہ شعبہ ہے سیاست ایک مضبون کے وفاقی اور صوبائی سیول سیوریسز کے مقابلہ جاتی امتحانات کی بہتر تیاری میں بھی مدد فراہم کرتا ہے خوین میری کالج میں پوسٹ کریجوئٹ دپارٹمنٹ آف سائیکولوجی کا آغاز 2003 میں ہوا تھا اس سے پہلے سائیکولوجی کو انٹرمیڈیٹ اور بچلر لیول پر بطور مضبون پیش کیا جاتا تھا شماریات میں آلہ تعلیم وقت کی ضرورت ہے مین میری کالج لہور انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کلاسز کو شماریات میں میاری تعلیم فراہم کر رہا ہے 2003 کے بعد سے اس نے امیسیس شروع کر دیا ہے شماریات میں کلاسز ڈگری ہولڈر سوبائی اور وفاقی ادارہ کرنے کے لیے کافی تعداد میں کمپیوٹر سے لیس ہے qmc post graduate library print non print اور digital وسائل group study کی جگہیں اور انٹرنیٹ تک رسائی کے ساتھ کمپیوٹر connectivity کا امدہ ذخیرہ فراہم کرتی ہے لائبری اچھی شورت کے 25 سے زیادہ بین و لگ پامی اور قومی جرائد اور اخبارات کی ایک جامع ذخیرے کے لئے بھی سبسکرائب کرتی ہے post graduate library 2003 میں m.a.m.c. کی کلاسوں کے آغاز پر بنائی گئی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خدمات میں بھی اضافہ کیا ہے 2008 میں اس library کو اس کی نئی تعمیر شدہ امارت میں منتقل کر دیا گیا فیلحال اس میں سو دلبا کے بیچنے کی گنجاش ہے جس میں ایک بڑا reading hall اور ایک متواتر کمرہ بھی ہے post graduate library نے اپنے مواد کو 8 حصوں میں تقسین کیا ہے جو ہیں the reference section the economic section the english section the mathematics section the mass communication section the political science section the psychology section and the statistics section queen meri college اپنے دلبات کو خوستل کی سہولت فرام کرتا ہے کالج میں ایک اچھی طرح سے برقرار رکھنے والا خوستل واقعہ ہے فرام کردہ سہولیات میں مشترکہ bedroom wash room بیٹنے کے کمرے کھانے کے کمرے اور کچن شامل ہیں بورچی cleaner اور security card جیسے ضروری عملہ بھی فرام کیا گیا ہے یہ تھی queen meri college کی مکمل معلومات ہمیں امید ہے کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like comment اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ